السلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی جو کتاب ہے وہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھ ہوئی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جی ہاں کتاب کا نام ہے حیات محمد اور اس کے رائٹر مصر کے مشہور ماہر سیاسیات محمد حسین حیکل ہیں یہ ان کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے کتاب کے کل 31 ابواب ہیں اور 647 صفات پر یہ کتاب مشتمل ہے پہلے دو جو باب ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے پہلے کے عرب اور دیگر انبیع اکرام کا ذکر ہے آخری باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی سے لے کر ان کے تصمیم تک کا ذکر ہے جبکہ درمیان کے کل 28 باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے لے کر آخری لمحات تک کو خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور نہ صرف خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا گیا بلکہ ان غیر مسلم رائٹرز یعنی مستشریقین کو محمد حسین حکل نے اپنی علمی اور کلمی طاقت سے موتوڑ جواب دیا ہے جن کا کام ہر وقت ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول فیل اور ہر فیصلے کو جو ہے اپنی ذاتی انا کی بھیڑ اور اپنے ذاتی بوغز کی نظر کرنا ہوتا ہے میرا آپ سے مشورہ ہے آپ یہ کتاب لازمی پڑھیں بلکہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہوئی ہر کتاب کا مطالعہ کریں آپ مطالعہ کریں مطالعہ کی عادت ڈالیں اور شروعات جو ہے وہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں مہینے میں ایک کتاب پڑھیں چاہے سال میں ایک کتاب پڑھیں لیکن کتاب بینی کی مصبت جو عادت ہے اس کو اپنی آنے والی نسل میں لازمی پروان چڑھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ